کیسی تیرے خودگرزی ٹرامی کی آنے والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہیں جو کچھ تم نے محک کے ساتھ کیا اس پر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم اسے زبردستی حاصل پرنا چاہتے ہو کل کس طرح تم محک کو اپنے ساتھ لے آئے یہاں تک کہ وہ تو تمہارے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتی تھی کیوں کہا رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ تم شمشیر اپنی ماں سے کہتا ہے میں محک سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے اسی بات کا ہوف ہے کہ کوئی اسے مجھ سے چھین نہ لے میں ہر حال میں اسے پانا چاہتا ہوں یہ کس محبت کی بات کر رہی ہو تم کیا ایسے کی جاتی ہے محبت محبت کے نام پر تم صرف محک کو عذیت پہنچا رہے ہو اور کچھ بھی نہیں میں تمہیں اب بھی کہتی ہوں کہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو کیونکہ تمہارے بابا صاحب کسی صورت پر محک جیسی لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروائیں گے اپنے بابا کے رویے سے تو تم اچھی طرح واقفی ہو وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں ادھر اگر بات کریں محک کی کہ بابا اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ احسن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ شمشیر اس طرح محک کا پیچھا نہیں چھوڑے گا احسن کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد جب یہ حبر شمشیر کو معلوم ہو جائے گی تو وہ خود ہی محک کے راستے سے ہٹ جائے گا انہیں اندازہ بھی نہیں کہ شمشیر پاگلوں کی حد تک محک کو چاہنے لگا ہے جب یہ بات شمشیر کو معلوم ہو جائے گی کہ محک احسن سے شادی کرنے جا رہی ہے تو وہ احسن کے ساتھ بہت برے رویے سے پیش آئے گا آنے والی اپسورٹس کام سیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں